حضرت کے قرامت میں سے یہ رہا ہے ہمیشہ کہ حضرت کے جو ہے تو یہاں پر راکے جس نے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے توسط سے حضرت حضرت کے توسط جو بھی بانگئے وہ ناومید نہیں جاتا ہے اے صاحبِ قرامت اے صاحبِ قرامت اے صاحبِ قرامت اے صاحبِ قرامت آہ خدا تیری خوشی میں مجھے ہر خوشی ملی ہے آہ خدا تیری خوشی میں مجھے ہر خوشی ملی ہے عوضہ باللہ نحمد و نصر علیہ رسول کریم خال اللہ تعالیٰ فیشان حبیبی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُ وَسَلِي اَرْضِينَ آمَنُوا صَلُّوا علیہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّا صَلِيْلَا سَيَّدْنَا مَوْلَانَ مُحَمَّدَ وَرَكُوا سَلِّمْ صلی اللَّهُ سَلَّا تُحْسَلِیَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللَّهُ تَعْلَىٰ حضرت سید شاہ دعود گنج اشکری مغربی رحمت اللہ علیہ یہ آپ کا آستانہ ہے حضرت کی آمد بغداد شریف سے ہوئی ہے حضرت کے پیرو مرشد حضرت سید جواد خادری علی رحمہ جو بغداد شریف میں آرام فرما ہے حضرت یہاں تقریباً ایک ہزار ہجری میں آپ کا وصال ہوا آج کموں بیش چار سو بیانلی سال آپ کے وصال ہو چکے ہیں حضرت کے کہیں کرامت ہر وقت میں رہی ہے حضرت کا معاملہ رہا ہے کہ یہاں سے تقریباً لنگر کا بڑا وسیع نظام ہمیشہ جاری و ساری رہا حضرت تعالیم نظام بھی بڑا وسیع رہا حضرت کے جو جب یہاں آرام آباد میں تشریف فرما ہوئے خادر بابا اور آپ کا وقت ساتھ کئی ہے حضرت کے تین فرزن تھے سیشہ خطب الدین سیشہ محمد سیشہ عزیز الدین سیشہ خطب الدین صاحب کے لا اولا فتوے سیشہ محمد کے تین فرزن تھے سیشہ اولیہ سیشہ زیاد الدین سیشہ بدلد والے شاہ صاحب علی رحمہ بدلد شاہ صاحب کی فرزن سیشہ سمال الدین سیشہ سلیم الدین جلال الدین صاحب جو یہاں کھڑکی کے پاس آرام فرما ہے سیشہ جلال الدین صاحب حضرت کے جو تو چوتھی پاچھی پڑی میں آتے ہیں آپ بڑا حضرت کا جو تو حضرت سے بڑے منصے بہت وہ ہے محبت اور خلوص حضرت کا رہا میشہ رہا ہے حضرت کے تین فرزن تھے برحان الدین سیشہ نصیر الدین صاحب نظام الدین صاحب برحان الدین صاحب بھی حضرت کے ہاں یہ آرام فرما ہے یہاں نصیر الدین صاحب حافظ خوران یہاں ہر آرام فرما ہے ان کے بعد سیشہ نظام الدین صاحب آرام فرما ہے نظام الدین صاحب کے دو فرزن سیشہ یسو فدین خطوب الدین صاحب یسو فدین صاحب بھی یہاں آرام فرما ہے خطوب الدین صاحب بازو آرام فرما ہے حضرت کی جتنے بھی آل اولاد ہے وہ اسی بارگاہ میں اسی آہتیں میں آرام فرما ہے حضرت کا سیصلہ خادریاں رہا ہے حضرت کا جوہد و عرص مبارک سترہ ربی و ثانی گیاروی سریف کے سترہ سترہ داری کو ہوتا ہے جو ہر سال بڑے اعتمام سے منایا جاتا ہے حضرت کے بعد جوہر جمعیرات کو خصوصی محفیل مناخت کی جاتی ہے جہاں سلام درود اور تبرک کا نظم ہوتا ہے اور عوام اسے مستفیض ہوتے ہیں حضرت کی جو تو کافی معاملات وسیع رہے سلسلہ خادریاں کے آپ بہت بہت بڑے بزرگوں میں سے آپ کا مستوار ہوتا ہے اور سلسلہ آلیہ حضرت سید شاہ زندہ شاہ مدار ایرحما سے بھی آپ کو معاملہ رہا جامع سلاسل میں حضرت کا معاملات شامل جامع معاملات ہے حضرت جامع سلاسل میں آتے ہیں حضرت کے بعد جو ذکر کا نظم بھی ہوتا ہے محفیل سما بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہر سال جو تو نظم تنگلنگر کا نظم ہوتا ہے حضرت کے جو ابھی اس وقت جو سجادہ شاہ عمین الدین صاحب مغربی جو آپ کے بھی بعضوں حضرت آپ نے ان کے بھی بیٹ لئے ہیں ان کی تصویر لئے ہیں ان کے ایک فرزن اور ایک فرزن سید شاہ عزیز الدین صاحب مغربی جو کسی وجہات سے حاضر نہیں ہو سکے حضرت کے بھی جو تو آخری ابھی اس وقت کے جو سجادہ شاہ عمین الدین صاحب مغربی جو بھی یہاں پر ہے حضرت کا مغربی سیسلہ رہا ہے اور حضرت کے دو فرزن دو مردین تھے حضرت سید شہنشاہ شہانور محمد مغربی حضرت شاہ زبار علی شاہ جو اپنے زبار یہاں عرنگاباد میں بھی ہی جو تو حضرت کے آسانے ہیں ان کے مردین کے اور حضرت کا وافی کافی صاحب حضرت کا جو ہے معاملہ فیضان جاری و ساری ہے سترہ ربیو سانی بروز سترہ ربیو سانی حضرت کا ہر سال عرص ہوتا ہے اور حضرت کے جو تو یہاں پر فرزن دان ان کے مکان والے بھی یہی آرام فرما ہے اسی آعاتے میں اسی بھی حضرت کے جو تو آرام فرما ہے حضرت کے کرامت میں سے یہ رہا ہے ہمیشہ کہ حضرت کے جو تو یہاں پر آ کے جس نے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے توسط سے حضرت کے توسط جو بھی بانگئے وہ ناومید نہیں جاتا ہے حضرت کا معاملہ یہ رہا ہے ہر جمعیرات کو حضرت کے پاس خصوصی خصوصی جو تک نظم ہوتا ہے ہر جمعیرات کو نظم ہوتا ہے جو آج بھی یہ جاری اور ساری ہے اللہ کے فضل و قرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے پاس آکے جو دعا مانگے وہ اسے ناومید کبھی نہیں ہوا اور اللہ تعالی نے کبھی اس کو یہاں سے ناومید نہیں بھیجا ہے حضرت کا جو معاملہ ہمیشہ وسیع رہا حضرت کی بکرامات میں سے یہ رہا کہ حضرت جو ہے تو ایک بار جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ حضرت تو ہے دیوار پر بیٹھ کر بولے دیوار کو چل دیوار چل پڑی جو ہمارے بزرگانے دن ہمارے ہم کو اس کا علم بتاتے ہیں ہم کو سب کے سکے جو تو تحریر بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کو کئی معاملات رہے حضرت کے حساب کا ایسا ہے کہ یہاں پر فخرائی سیصلہ بلا وسیع رہا حضرت کا تتنی فرخہ آتے تھے وہ پر حضرت کے پاس آ کر یہاں پر جو تو زیارت کرتے تھے حضرت سے جو ہے اجازت لینے کے بعد حضرت جہاں جہاں پر ان کو منسلح کیا جاتا وہ جگہ جا کر وہ اپنے بزرگانے دن فخرائی جو آ جا کر اپنے مقامات پر جو اپنے وہاں پر فائز ہوتے تھے ان کے حضرت تک جن کے بعد تقریباً چھ سات پیڈیو تک وہ سیصلہ جاری اور ساری رہا جو فخرائی نظام اس وقت میں تھا اور آج بھی سب کا جیتنی فخرائی جو خدیم ہے وہ بھی حضرت کے معاملات سے واقف ہے حضرت کے جو ہے ان قرامات سے واقف ہے حضرت کی جتنے بھی معاملات ہے اس میں وسیعہ اور تریض معاملات یہ رہا کہ لنگر کا نظام حضرت کا بڑا وسیعہ اور جاری اور ساری تھا اور جاری ساری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس چیز کو اور مشاہ اللہ تعالیٰ تا خیامت جاری اور ساری رکھے تا خیامت جاری ساری رکھے اور بھی انشاءاللہ آگے بھی ایسا فرائی کام کرنے کی اور اس پر نظم کرنے کی بہت سی اسکیمات ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو تمہاں تمہاں جامعے تریخے سے کامیابی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے بیجا صلی اللہ علیہ وسلم لطیفی صابری یہاں پہ جو ہے اس مقام پر دو ہزار سات سے میں خدمت کرتا ہوں جتی بھی ہوتی ہے خدمت اس تیوہ کرتا ہوں ہر جمعیرات کی جو معفیلے آپ نے سن لی ہے ہوتا ہی ہوتا ہے ہمارے گنے واقعی ہیں لوگ آتے ہیں زہرین آتے ہیں روز آتے ہیں زہرت کرتے ہیں پچلتے رہتا ہے اس معموق انشاءاللہ قائم اور لائم رہے گا تو حضرت آپ نے جو بھی جانکاری دی امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو کافی پسند آئے گی تو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے خدا حافظ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم با خدا تیری قشی میں سیوا تیرے اپن گی ہے سیوا تیرے اپن گی ہے اب کوئی زندگی میں زیبا تیرے اکردنی میں کوئی میری زندگی میں زیبا تیرے خط نہیں بچا غشن شاہ زیبا تیرے بچا غشن صاحب زیبا تیرے مرے امیتروں یہ زندگی میں زیبا تیرے زیبا تیرے ہم نے زندگی میں ہم میرے گھر میں اس سے بغلے کوئی روشنی نہیں تھا میرے گھر میں اس سے تہلے کوئی روشنی نہیں آتا میرے گھر میں اس سے بہلے کوئی روشنی نہیں میرے گھر میں اس سے بہلے